اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دوستوں کو آپ کی پسندیتہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں آج جس ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی پیش خدمت حاصل ہیں وہ ہر خواہش ہر نیک عمل ہر نیک حاجت کو مکمل کرے گا ناظرین ہر انسان کے زندگی میں کوئی نیک خواہش ہوتی ہے کوئی نیک حاجت ہوتی ہے کوئی نیک تمنا ہوتی ہے جسے وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراں طور پر ہم مکمل ہو جائے اس میں وہ کامیابی حاصل کر لے وہ اس چیز اس خواہش میں کو حاصل کر لے یعنی کہ اس مقصد میں کامیاب ہو تو آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو مجردی وظیفہ ہے ازمایا ہوا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ اپنے اس نیک مقصد اس نیک خواہش اس نیک تمنا کو پورا کر سکتے ہیں دوستوں یہ وظیفہ صرف حصول نیک مقصد کرنا ہے یعنی نیک خواہش نیک تمنا کے لئے آپ نے کرنا ہے وظیفہ کے جانب جانے سے پہلے اس کی اجازت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں دوستوں اس کی جو اجازت ہے وہ عام ہے یعنی ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس وظیفہ کو کر سکتا ہے خصوصی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آئیے وظیفہ کی جانب چلتے ہیں دوستوں وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی تحجت کی نماز ادا کرنی ہے کسی دن بھی آپ تحجت کے نوافل ادا کر لیں کوئی مقصود دن نہیں ہے تحجت کے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ قرآن پاک کے ستانویں سپارہ میں آجیں یہ دیکھیں قرآن پاک کے ستانویں سپارہ ہے اس میں آپ آجیں اس میں قرآن پاک کی صورت ہے سورہ الحج ستانویں سپارہ سورہ الحج کی آیت نمبر چالیس کا آخری حصہ آپ نے ایک سو ایک مرتبہ تلاوت کر لینا ہے ان اللہ لقوی جن عزیز یہ جو آخری حصہ ہے یہ درجہ زلی صاحب صرف آپ نے اس کا ایک سو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا مانگی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ اپنے اس نیک خواہش اس نیک تمنہ اس نیک حاجت میں کامیاب ہوچیں گے دوستوں کسی دن بھی کر سکتے ہیں تحجت کے نوافل ادا کرنے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور ایک سو ایک مرتبہ اس آیت کا ورد کر کے دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت نیک خواہش نیک تمنہ مکمل ہوگی تو امید کرتا ہوں آج کے یہ ویڈیو آج کے یہ عمل آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک لازمی کیجئے گا اور شیئر بھی لازمی کیا کریں دوستوں تک اچھی بات لازمی پہنچایا کریں کیونکہ اچھی بات دوستوں تک پہنچانا صدقہ چاریہ ہے ہمارے چینل اسلامی قدب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ